موسیقی تو زندگی میں آپ خوش رہے ہیں اسی کا نام ہے راجی پھل راجی پھل آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے آپ اپنی زندگی کو پلان کر خوشیاں بٹوڑ سکتے ہیں اور ان خوشیوں کو ہم تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں آپ کے اپنے جوتش گروہ دیپک کپور جی سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی نوشکا تو جوتش گروہ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ اوپر والے نے بہت حد تک ہمارے ہی ہاتھ میں دی ہوئی ہے اور ہم اپنی کمزوریوں سے یا اپنی اگیانتہ میں اپنی زندگی کی کمان دوسروں کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں یہ بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو ہی اپنے زندگی پر کام کرنا ہے اور آپ ہی اپنی زندگی کو پوری طرح سے بدل سکتے ہیں کیسے یہ راجی پھل آپ کو بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے تو آئیے سب سے پہلے آج کا پنچانگ جان لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کے سفر پر آپ کے ساتھ نکل پڑتے ہیں جوتش گروہ کے ساتھ آج دس اگست دوہزار بائیس ہے اور بودوار کا دن شریف اکمی سموت دوہزار انیاسی ہے اور شک سموت انیس سو چوانیس ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور شکر پکش تریودشی تھی تھی ہے دوپہر دو بج کر سولہ منٹ تک اور اس کے بعد چتردشی تھی تھی ہے پورا شاد نکشت رہے صبح نو بج کر انتالیس منٹ تک اور اس کے بعد اترا شاد نکشت رہے چندرما چل رہے ہیں دھنوراشی میں اور چندرما مکر راشی میں پرویش کریں گے دوپہر دو بج کر اٹھاون منٹ پر آج شیو پویترہ روپن ہے ساون ماس کے شکل پکش کی تریودشی کو شیو پویترہ روپن منائے جاتا ہے اس میں بھگوان شیو کی پوجہ سوٹی دھاگے سے کی جاتی ہے یا یوگو پویت پہنائے جاتا ہے یہ پرمپرہ مکھتا پوریسا آندرپردیش اور کرناٹک میں پرچھلے تھی آج منگل راشی بدل رہے ہیں اور رشب راشی میں پرویش کر رہے ہیں دوپہر دوارہ بج کر اٹھارہ منٹ پر تو گرہ بھی راشی بدلتے ہیں سمیں بھی بدلتا ہے اس لئے ہمیں بھی بدلنا ہی ہوگا کیونکہ بدلاو ہی پرکڑتی کا نیم ہے وقت کے ساتھ اگر ہم نے بدلنا اچھی دشاہ میں یہ نہیں کہ انسان ہی بدل جائے ہم تھوڑا سا بدلاو اپنے اندرگرہ لاتے رہتے ہیں وقت کے مطابق تو وقت سے کیسے لپٹنا ہے وقت کو کیسے جیتنا ہے یہ ہم سیکھ لیتے ہیں اور آج پل یہ ہی آپ کو بتاتا ہے تو میش ور وشب تیار ہو جائیے آج کے وقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق کیا کیا سکاراتمک بدلاو آپ کو اپنے اندر لانے ہیں وہ نوٹ کرنے کے لیے میش راشی والے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کئی طرح کے وکلپ خوج رہے ہیں اور اس پریاس میں آپ کو کامیابی بھی مل سکتی زندگی کے کئی فیصلوں کو لے کے آپ گھر پریوار میں اپنوں کو بہت کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھیں پریوار کو بھاندے رکھنا بہت ضروری ہے ہر قدم پر اپنوں کا ساتھ بنا رہے تو زندگی کا سکھ اور سکون بھی بنا رہتا ہے اس لیے کسی بھی طرح کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنوں کی رائے جان لینے سے فائدہ ہو سکتا ہے کیا نہ کریں اس سمجھ میں ہو سکتا ہے کسی بڑے فیصلے کو لے کر آپ کے بزرگوں سے آپ کو سہمتی نہ مل رہی ہو یا انہوں نے اپنے ویچاروں کو بدل لیا ہو اس بات سے بھی آپ کے من میں کئی طرح کی چنتائیں ہیں جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو ہی اپنے ویچاروں کو بدلنا پڑے آپ کی آرثک ستیتی ٹھیک ہے پر گھر پریوار میں اپنوں کے بڑھتے ہوئے خرچوں کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑ رہا ہے دوسری اور کام اور کاروبار سے جڑے کچھ ایسے دباب بھی ہیں جس میں پھر پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس لیے کئی بار آپ کے ویچار بدلتے چلے جا رہے ہیں کاروبار سے جڑی پراتمکتاؤں کو سنبھالنا زیادہ ضروری ہو رہا ہے رشتوں کو سنبھالنے کے لیے یا رشتوں کو آگے لے جانے کے لیے آپ کے پریاس سرحانی ہے آپ نے وینمرتہ اور سوج بوجھ سے اپنوں کا ساتھ نبھایا ہے اور اسی اچھائی کے چلتے رشتوں کی مدھورتہ کو بنائے رکھنا بھی آوشک رشب راشی والے ہی سمجھ لیں کہ اچانک دھن لاب سے جڑے کئی ویچار ہیں آپ کے من میں پر اس کا برا اثر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اپنی محنت کمزور پڑتی چلی جا رہی من کا بھٹکاو بہت زیادہ ہے جو کسی بھی ایک چیز میں کیندرت نہیں ہو رہا آپ صرف لاب کا سوچتے چلے جا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سممہ میں پیسہ جٹانے کے بجائے پیسہ کمانا ضروری ہوگا ادھار پہ آشرت ہونے سے بھوشے میں مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے اپنی محنت پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے دم پر آپ حالات کو بہتر کر سکیں کیا نہ کریں سمم میں کچھ سمیں سے آپ کے خرچوں کے یا نقصان کے دباو بنے رہے تھے پر اب پرستیتیاں بدلنے کو ہیں اس لئے جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں گھر پریوار میں اپنوں کی صحت کی اور دھیان دینا ہوگا پر یہ سب کچھ آپ کو بہت ویوہارک روپ سے سمجھنے کی اور کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ زندگی کی اور پراتھمکتاؤں سے ہٹ کے آپ کو سمیں تو نکالنا ہی پڑے گا پیسے کی ستیتی ٹھیک بنی ہوئی ہے اور خرچے بھی اب تھمتے چلے جا رہے ہیں کئی طرح کے وکلپ ہیں آپ کے سامنے پر بدلتا ہوا دور ہے اس لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے رک جانے کی ضرورت ہے تو کبھی کبھی زندگی میں اپنے قدم روکنے بھی پڑتے ہیں کبھی کبھی زندگی کی چال کو تھوڑا مند کرنا پڑتا ہے سمیں کے ساتھ قدم ملانے کے لیے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کب بھاگنا ہے کب تھوڑا دھیمے ہو جانا ہے راش پہل آپ کو بتاتا ہے ہم بھی اب بتاتے ہیں ایک سوال کا جواب آپ کو سوال پوچھا کس نے ہے ان کا نام ہے سورب تومر ڈیٹ آب برث ہے آٹھ تین انیس سو نبی آٹھ بچ کر دس منٹ رات میں ان کا جن وہ ہے مین پوری اتر قدیش جانا یہ چاہتے ہیں کہ بزنس کرنا چاہیے یا جاوب کیونکہ جو بھی کرتے ہیں جاوب یا بزنس وہ چلتے چلتے اشانک خراب ہو جاتا ہے ان کی کنڈلی کیا کہتی ہے سر ان کی لیے جاوب صحیح ہے یا بزنس سورب آپ کی کنڈلی ہے جی کنیا لگن کی اور کرکراشی آپ کی مہادرشاہ اس سے میں چل رہی ہے جی شکر کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شنی کی فروری دوہزار پچیس تک آپ نے کہا کہ اچھے بھلے کام چلتے چلتے اچانک رکاوٹ آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ پریشانی آ جاتی سامنے جبکہ آپ کی کنڈلی یہ درشاتی ہے کہ بہت کچھ سمبلا ہوا ہے اور کوئی ایسی کمی نہیں آپ اپنے مند میں کنفلکٹس لے کے چلتے ہیں یہ آپ کی گلتی ہے کیونکہ ان کنفلکٹس کے چلتے ویچار نہیں ملتے اور مدبیت پیدا ہو جاتے ہیں اور پہلے سے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی چیز کر لیتے ہیں یہی پریشانی اگر اس چیز کو دور کر دیں تو بہت کچھ سنبھل جائے گا ویسے بھی کیریئر میں کام کاج میں آپ انہی وجہ سے انہی آدتوں کی وجہ سے تناف بڑھا لیتے ہیں بس اسے ہی دور کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا دھیرے تو دیکھیں اپنے مند میں رکھنا ہی پڑے گا اور دوہزار پچیس سے آپ یہ بخوبی کر پائیں گے یہ نہیں کہ اس سے پہلے نہیں کوشش کر رہے اس سے پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوہزار پچیس سے سمیں بہت اچھا نظر آ رہا ہے جس کے چلتے کام کاج میں مند بھی لگ رہا ہے انوالمنٹ بھی ہے سفلتا بھی ہے تو یہ سب کچھ آپ کے حط میں دھیرے دھیرے بنتا چلا جاتا تو سورپ کچھ بھی کریں ایک بار تیہ کر لیں پھر مند میں کسی بھی طرح کا سنشے نہ رکھیں ایک دام تھوز فیصلہ ہونا چاہیے اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ سمیں دھیر دھیرے آپ کے لیے بہتر ہو رہا ہے دوہزار پچیس سے اور بہتر ہو جائے گا تو بس سنشے لے کر نہیں چلنا ہے مطلب کنفلکٹس کے ساتھ آگے نہیں چلنا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن جو تشروع اور سوال بھی لینا ہے سوال ہے گوپال سنگھ کا چار پانچ انیس او پینسٹ ان کا جن مہا ہے آٹھ بچ کر پچاس منٹ رات میں کولکاتا میں آنے والا سمیں کیسا ہوگا یہ جاننا چاہتے ہیں بزنس کے لحاظ سے اور آرتھک روپ سے کیسا رہے گا بھاگ یا کب بدلے گا کرز میں بہت ڈوبے ہوئے ہیں کرز سے کیسے نکلیں تو ان کی کنڈلی کیا کہتی ہے کب تک سمیں بدل رہے ہیں گوپال جی آپ کی کنڈلی ہے رشک لگن کی اور میتھن راشی کی آپ کی مہدشہ چل رہی ہے جی بودھ کی اور انتردشہ چل رہی ہے بودھ کی جنوری دوہزار تئیس تک آپ نے کہا کہ بہت کرز ہے جس کے چلتے بہت ساری پریشانی تو کیوں کرز بن جاتا ہے کسی کے لیے بھی دیکھئے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں جس کے لیے انسان کرزوں میں پڑ جاتا ہے ایک تو کبھی نقصان ہو جائے تو اس کی وجہ سے کرز لینا پڑ جاتا ہے ایک فائننشل پلاننگ کی کمی ہو تو بھی کرز لینا بن جاتا ہے اور تیسری بات سب سے بڑی ہے کہ ایک عادت سی بن جاتی ہے اور آپ کے اوپر یہ تینوں ہی چیزیں لاغوں ہیں آپ کی کنڈلی درشاری تو تھوڑا سا تو دیکھئے سنبھلنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی بہت سال سے اگر یہ عادت بنائی ہوئی ہے تو اس کو بھی دور کرتے ہوئے اس میں آپ کی آرثک سیتی بہتر ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کرزوں کو اتارنے کے لیے آرثک سیتی بہتر ہوگی اور آپ پیسہ اتار پائیں گے اپنا کرز اتار پائیں گے تو کمفٹیبل ہو جائیں گے فائننشل یہ بہت اچھی بات ہے اس اور آپ کو دھیان دینا ہے آنے والے سنبھے ایسا ہوتا ہے زندگی میں کئی بار ہم آسان راستے دھوننے لگتے ہیں اور آسان راستے اکثر ہمیں غلط منزل کی طرف لے جاتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو کرز سے پہلے ہر ایک کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل وکلپ ہے اگر کوئی محنت کا وکلپ ہے اس پر پہلے وشار کیا جائے کرز کی عادت اگر بن رہی ہے تو اس سے بچا جائے فیلال آگے بڑھا جائے اور آپ جانا جائے کہ مطن اور کرک راشی آپ کے لیے آنے والے پل کیا اشارے کر رہے ہیں کیسے ہونی چاہیے آپ کی آج کے دن کی پلاننگ آپ کیا کریں کیا بلکل نہ کریں آپ کو بتائیں گے جوتش گروہ اور ساتھ میں دن کے سارے پہلو کام کاج کریئر پیار رشتے کاروبار صحت ساری جانگ کاری مطن راشی والے لوگوں سے وچار ومرش کر رہے ہیں اور اپنی بات کہہ پا رہے ہیں اور اسی پریاس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا خاص کر اپنے ساتھی سہیوگیوں سے بات کرنے سے کام کاج کی ستھی کو سدھارنے میں مدد ملتی چلی جائے کیا کرنا چاہیے سامنے آرثک ستھی ٹھیک ہے پر چھپی ہوئی چنوٹیاں بہت ہیں ہر قدم پر آپ کو کسی نہ کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ایسی رکاوٹیں ہیں جو بار بار اوبر کر آتی چلی جا رہے ہیں کیا نہ کریں سامنے صرف ایسی یوجنا نہ بناتے چلے جائیں جس میں پیسہ ہی لگتا چلا جا رہا ہو کیونکہ اس کا برا اثر آپ کی بچت پر اور آپ کی سمردھی پر پڑ سکتا ہے ایسے میں گھر پریوار میں اپنوں کے خلاف چلنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا رشتے ناتوں کو لے کے آپ کی اچھائی کے چلتے سب کچھ سمبلا ہوا ہے پر چھٹ پٹ باتوں کو لے کے پھر بھی ویچار نہیں مل رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی اچھائی یہ ہے کہ ویچاروں کے مدبہد میں بھی بہت ساری ونمرتہ ہے اس لیے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی اچھا بھی ہے من میں اور اسی سے بات بنے گی پڑھائی لکھائی کی دشا میں آپ کی لگن اور آپ کا سمرپن نظر آ رہا ہے اسی وجہ سے آپ اپنی محنت سے بہت کچھ کر بھی پا رہے ہیں اس کا سیدھا اثر یہ ہوگا کہ آپ اپنی محنت سے اپنے کام کاج کو صدھار پائیں گے اور اپنے کیریئر کو بھی بنا پائیں کرک راشی والوں کا من پریشان ہے اور ہر چھوٹی بات کو لے کے بحث چھڑ رہی ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے خود کو صحیح ثابت کرنے بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے سمجھ اپنے من کے بھٹکا کو سمبھال نا ہے تو گھر پریوار میں اپنوں سے بات کرنی ہوگی کیونکہ اس سمیں ان کی اچھی صلاح سے ہی بہت کچھ سمبھال جائے گا آپ کے ساتھی سہی ہوگی بھی آپ کو کوئی صلاح دینا چاہ رہے ہیں پر پریشانی ہے کہ ان کے ویچار بار بار بدلتے چلے جا رہے ہیں کیا نہ کریں سمجھ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس کا سیدھا اثر آپ کی بچت پر پڑھ رہا ہو ویچار مرش کرنا اچھی بات پر فیصلہ کرنے میں کوئی جلدوازی بلکل نہ کریں زندگی کے فیصلے اگر شانتی اور سیم سے کیا جائیں تو ویسے بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی سہت سے جڑی چنتائیں ہو سکتی ہیں پر کوئی بڑی پریشانی نہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ایسا عشیروا جڑا ہوا ہے جو سب کچھ سنبھال لے پر پریشانی ہے کہ آپ نے من کی ویتھا کو بڑھا رکھا ہے اور آپ کچھ زیادہ ہی سوچ کے دکھی ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر کی سوچ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو آپ کے کرم بھی بھگھرنے لگتے سب سے پہلے اور سب سے ضروری ہے کہ اپنی سوچ کو درست رکھا جائے خلال آگے بڑھا جائے اور جانا جائے کہ اب اگلا سوال کون سا آ رہا ہے تو اگلا سوال آ رہا ہے اشوک کمار اروند بھائی گناس وا کا دیٹا او برد 39 1984 5 بچ 54 منٹ سب ان کا جن مہائے گودرا گجرات میں بہت ساری پرابلم جیس آپ نے بتایا آ رہی ہیں آپ کی شادی شدہ زندگی سے جو تشکل کیا کہیں گے اشوک جی آپ کی کنڈلی ہے سنگ لگن کی اور رشت راشی کے آپ کی مہادرشاہ اسمہ چل رہی ہے شکر کی اور انتردشا چل رہی ہے بودھ کی اکتوبر 2023 تر شادی شدہ جیون میں سمسیاؤں سے جوج رہے ہیں آپ کی کنڈلی بھی کچھ ایسا ہی درشا رہی ہے کہ آپ کو بھی اپنے اندر بہت سارے بدل آو لانے کی ضرور ہے آپ کا رویہ بھی کچھ ایسا ہے جسے آپ کو بدلنا ہی پڑے گا تب ہی جا کے وہ تال میل بن پائے گا دیکھ کریا اور پرتی کریا جو ہے آپ کچھ کہتے ہیں اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے ساری باتیں اس بات پر نربھر کرتی ہیں پر پریشانی یہاں پر کیا ہے آپ کی کنڈلی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہی حالات ایسے ہی چلتے چلے جائیں اور آپ اس میں سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے جو ریاکشن سیں ان پر آپ نظر رکھے تھوڑا مند ہو جائیں سمیہ رشتے کو بچانا ہے تھوڑا سا شانت ہو جائے اکثر شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں سمسیان آتی من مٹاو ہوتا تینشن ہو جاتی بات رشتے بکھرنے تک پہنچ جاتی ایسا کیوں ہوتا جبکی کنڈلی ملا کر شادی ہوتی جاتی سوال یہی ہے جتش گرو سے ہوتا ایسا کیوں ہوتا جی کوئی بھی دو ویکتی ایک جیسا سوچتے ہو ایسے دو ویکتی بنے نہیں ہیں دنیا میں اور اگر بنے ہیں تو وہ پتی پتنی نہیں تو کیا کریں کہیں نہ کہیں تو تالمیل بنانا پڑے گا اور اسی لئے جب کنڈلیوں کا ملان کیا جاتا ہے تو اگر ایک ویکتی بہت زیادہ سکت ہے اس کے ایٹیچوٹ کچھ ایسا ہے وہ بہت زیادہ ایگویسٹک ہے بہت زیادہ یا دوسرا کوئی بھاوک ہے تو دوسری گنڈلی میں سیم ایٹیچوٹ نہ ہو کیونکہ بات بگڑتی اگر ایک ویکتی بہت زیادہ بھاوک ہے دوسرے کو پریکٹیکل ہونا چاہیے تو اس طرح کی بہت ساری جو تالمیل کی بات ہیں انہیں دیکھنا چاہیے اور ویسے بھی دیکھئے شادی شدہ جیون میں جب تنہا ہوتا تو کسی ایک ویقتی کو چپ کرنا ہی پڑے گا نہیں تو بات بگڑ سکتی ہے ہر رشتے میں یہ بات لاغو ہے کسی نہ کسی طرح سے ونمرت تو اپنانی ہی پڑتی ہے تب ہی جا کے رشتے چلتے چلتے تو اگر سامنے بات سمشتے کو بہت پیار کرتے تھوڑا سا شانت ہو جائے جب آپ کا غصہ شانت ہو گا تو ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گا بات مہین پر سامنے تکدیر بھی آپ پر مہربان کیا نہ کر اس سامنے جو فیصلے آپ کو کرنے چاہیے ان کو لوگوں کے بھروسے نہ چھوڑتے چلے جائیں کیونکہ یہ آپ کی گلتی ہوگی ویسے بھی یہ گلتی بھرا سامنے اس لیے کسی بھی وجہ سے لوگوں کی باتوں میں بھی نہ چلے جائیں کام اور کاروبار کی ستیتی زیادہ توجہ مانگتی ہے کیونکہ کسی بھی بڑے پریورتن سے اس سامنے وہ لاب ملنے والا نہیں ہے جو آپ سوچ رہے فیصلہ کرنے سے پہلے ان پریشانیوں کی اور بھی دیکھ لینا ہوگا جو آج آپ کو نظر نہیں آرہی ہیں پر ان کا آبھاس ہو رہا ہے جیسے آپ کو اس لیے تھوڑا سا منن کرنا ہوگا رشتے اس لیے سمبلے ہوئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں سے جڑ پار رہے ہیں لوگوں کو چاروں کا مد ہو سکتا ہے اپنی بڑھتی ہوئی چھاؤں کو بھی فیل حال تھام لینے کی ضرور ہے تو اپنی چھاؤں کو تھوڑا سا تھام نہ ہوگا تھوڑا سا روک نہ ہوگا خود کو آپ کو اس سنہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور بات کرنی ہوگی بھپندر سنگھ کی جو تشکی ان کی ڈیٹیلز ہیں سات نو دو ہزار ان کا ہمت نگر گجرات میں ان کا جان ہوا ہے دس بچ پندہ منٹ رات میں آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کب تک ان کی جاب لگے گی ایک اچھی جاب کب تک لگے بھپندر آپ کی کنڈلی میش لگن اور دھنوراشی کی آپ کی مہاد اچھا چل رہی ہے سوری کی اور انتردش چل رہی ہے برشکتی کی اپرل دوہزار تئیس تار آپ نے پوچھا کے جاب کب لگی یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھائی کی ہے آپ نے کیا پڑھائی مکمل ہو گئی ہے کہ نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں کیا سپنے اگر صرف کنڈی سے دیکھوں تو ستمبر اکتوبر 2022 میں پہلا ایک وکلپ ہو سکتا ہے جس میں اگر کوئی جاب مل رہی ہے اور پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی تو اس جاب کو لیل لنے آگے چل کے بہت اچھا سمیں ہے 2023 میں جب آپ کے کریئر میں صدار ہو سکتا ہے اور وہ سمیں بنے گاجی لگ جون جولائی 2023 میں تو دھیرے دھیرے حالات بہتر ہی ہو رہے ہیں کریئر کی دشا میں اور آپ صحیح دشا میں ہیں صحیح پریاس کر رہے ہیں آپ کی کوشششوں سے ہی اچھے فل پر بھی ہوں گے تو بہت روز آپ کے ساتھ رہے گ اور ہم آپ کو یاد بھی دیں راج بھی 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 جو جو گرو تک ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آج کا دن کیا کیا اشارے کر رہا ہے کب آگے بڑھنا ہے کب مند پڑ جانا ہے تو یہ ساری پلاننگ آج کے لیے آپ کے ساتھ دولہ راشی والے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے پریاس سفل ہوں پر وہ کوشش کہیں نہ کہیں بکھرتی چلی جا رہے ہیں یاد تو آپ کی کوشش سے لوگ ارشا کر رہے ہیں یا آپ سے الہجتے چلے جا رہے ہیں کل ملا کے آپ کے پریاس اچھے ہیں پر اس کے اتنے اچھے نتیجے نہیں مل پا کام اور کاروبار میں توجہ بنائے رکھنی ہیں آپ کی پر محنت کے راستے پر چلتے چلے جانے سے بھی بائدہ ہو سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ آپ کو لوگوں سے تال میل بنا کے چلنا ہوگا اس میں کوئی کمی نہ ہو کیا نہ کریں اپنے پیسے کی ستتی آپ کی اس روپ سے بن رہی ہے کہ آپ کو سنبھل نہ ہوگا ابھی تک بہت کچھ سنبھلا ہوا تھا پر اب سمیں کا پریورتن ہو رہا ہے اور اس پریورتن کے چلتے آپ کا پیسہ کہیں فس سکتا ہے اس لیے ابھی سے ستر ہو جانے کی ضرورت پڑے گی کام اور کاروبار کو بدلتے ہوئے سندر میں دیکھنا ہوگا ابھی تک آپ اپنی لگن اور سمرپن کو بڑھانے کی دشا میں محنت کر رہے تھے پر اب آپ کو اپنی سوچ کو بدل نہ پڑے گا اور یہ سوچ نہ ہوگا کہ آپ کے کام سے اور آپ کی محنت سے بریشک راشی والوں کے حالات ہر طرح سے مدد گار کیونکہ آپ کی محنت رنگ لاری پر اس محنت سے دھن لاب کی پر بھی ہو رہی ہے جو بہت بڑا شیر واد ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ بھوش کے انوپات میں بڑھ سکتے ہیں جسے سنبھالنے کی ضرورت کیا نہ کریں اس سمجھ میں کام کاج سے جڑی پرستیتیوں کو اپنی گلتی سے کسی خطرے میں نہ ڈالتے چلے جائیں ستھرت بنانی ہوگی کسی بھی طرح کا بدلاو کرنا اس میں ٹھیک نہیں ہے پیسے سے جڑے صحیح فیصلے کرنے ہے تو کسی کے بہکاوے میں آنے سے بچ نہ ہوگا لوگ اپنے سوارت کے لئے آپ سے کچھ بھی کہ رہے ہیں اس لیے بھی آپ کو اپنے خرچوں پہ اور اپنے نقصان پہ ایک نظر تو رکھنی ہی پڑے گی صحت سے جڑی چھٹ پوٹ پریشانیاں رہی ہیں اور اب سمیں بدل رہا ہے اور آپ کی صحت میں صدھار ہو سکتا ہے زندگی کے پرتی نیمیت ہو جانے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو سنبھالے رکھنے کے لیے کچھ ویائیام بھی کرنا پڑے آگے بڑھتے سر ایک سوال اور لیتے سوال ہمارے سامنے ہے آئیشہ شیخ پوچھ رہی ہیں مہاراج سے اپنے بیٹے آیان کے لیے تیرہ گیرہ دوہزار آٹھ ٹائم نو بچکر بیس منٹ صبح ان کا جن ہوا ہے ناک پور میں بیٹے کو لازٹ یر بلڈ کیانسر ڈیٹیکٹ ہوا کیمو تھرپی ہوئی جس سے ان کو فائدہ بھی آئیشہ جی آپ نے اپنے بیٹے آیان کے بارے پوچھا آیان کی کنڈلی ہے جی دھنو لگن کی اور میش راشی اس کی مہادشہ چل رہی ہے چندرما کی اور انتردشہ چل رہی ہے بودھ کی جلائی دوہزار تیس تک ساڑھے تیرہ سال کا بچہ بلڈ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا کیمو تیرپی ہوئی اور اس سے وہ ٹھیک ہو گیا بہت اچھی بات ہے کہ صدھار ہو گیا پر آپ نے کہا کہ کیمو تیرپی کے سائیڈ ایفیکٹ سبی بھی سیحت کو لے کے آپ کے بیٹے کی کنڈلی اس سکت بلکل ٹھیک ہے اور کوئی چندہ کی بات جارہی ہیں بہت ساری چیز ہیں پکڑ میں آتی چلی جارہ ہیں جیسے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو بہت زیادہ اپنے مند پہ اس بوجھ کو نہ رکھ سب ٹھیک ہو آئیشہ آپ ایک ہمت والی ماں ہیں اور واقعی آپ کی ہمت نہیں آپ کے بیٹے کے سوست کی دشا میں جو صدھار ہیں تو اب بس خوش ہو جائیے دوہزار تیس میں جو سائیڈ ایفیکس بھی ہوتے ہیں علاج کے وہ بھی دیرے دیرے دور ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کے بیٹے بہت سوست ہو کے اچھی زندگی آگے ضرور بتائیں گے ہماری دھیر ساری شب کام نائیں بھی ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسی چنتہ کی بات نہیں آگے دھنو اور مکر راشی آپ کی کر لیتے ہیں بات تو دیکھتے ہیں آپ کا آج کا دن کیا کر رہا ہے اشارے اور ان اشاروں پر کیسے چلنا ہے آپ کو آگے دھنو راشی والوں کیلئے پریشانیاں رہی تھی پر انہی پریشانیوں کے چلتے آپ موٹیویشن لے رہے ہیں کچھ پریر رہے ہیں کہ کچھ اچھا کیا جائے اور اس لیے آپ اپنوں کے پرتی سمرپت ہیں جس سے آپ کی نیجی جیون کی خوشیوں میں بھڑوتری ہو سکتی کیا کرنا چاہیے سممم جب انسان کو زندگی میں سکھ اور سکون ملتا ہے تو کوئی بھی انسان لاپروہ بھی ہو جاتا آپ کی لاپروہ ہی بھی پیسے کی اور نظر آ رہی ہے اور آپ کی یوجنہ میں کمی ہو سکتی جسے صدھار نہ ہو گئے کیا نہ کریں اپنی سمردھی کو آدھار بنا کے ایسے فیصلے نہ کریں جس سے آپ کا نقصان ہو رہا ہو ویسے بھی سمیں بدل رہا ہے اور پیسے کے لین دین میں یا ادھار کے بوجھ دلے آپ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اس لئے ایسی کوئی گل دل نہ کریں اپنوں کی صحت چنت کا وشہ ہے آپ کے بڑے بزرگ یا آپ کے پادر یہ کچھ ایسے رشتے ہیں جس اور آپ کو دھیان بنائے رکھنا ہے اس لئے ان کی صحت کا بھی خیال آپ کو رکھنا ہی پڑے گا گھر پریوار میں رشتے ناتے سمبھلے ہوئے ہیں پر کوئی پیار کا رشتہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے اگر اوشواس کی وجہ سے رشتے بھی کر رہے ہیں تو ہو سکتا اس میں آپ کی بھی غلط مکر راشی والوں کو رشتوں کو سمبھالے رکھنا ہے تو اپنے راستے نہ بد لیں آپ کے اپنوں نے پیار اور دولار کے روپ میں آپ کو بہت کچھ دیا ہے اس لئے رشتوں کی قدر کرنا سیکھ لیں کیا کرنا چاہی سمبھلے مشکلوں کے باوجود کوئی پیار کا رشتہ اپنی منزل کی اور بڑھ رہا ہے جو لوگ اس رشتے کے خلاف ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے آپ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے کہیں چھوٹ نہ جائے کام اور کاروبار سے جڑے دباب ہو سکتے ہیں اور آپ کو لوگوں سے تال مل بٹھانا ہوگا پریشانی یہ ہے کہ لوگ بھی آپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا رویہ سخت بنا رکھا ہے اسی کمی کو سدھار نے کی بھی ضرورت پڑے گی رشتے ناتوں کو لے کچھ ایسا سمیں ہے جب آپ نے اپنوں کی بات سنی پر اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنے دل کی بات بھی سن لی جائے اس لیے آپ کا جھکتا کسی پیار کے سامنے آتا ہے اوم پرکاش مشرا کا 9 4 1972 9 45 منٹ صبح ان کے جنب کا سمیں ہے اور جنب ستھان ہے پٹنا بہت پریشانی میں ہے سر نوکری چھوٹ گئی ہے پچھلے کئی مہینے سے قریب ایک سال سے اوپر وقت ہو گیا گھر پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں گھر والوں نے بھی اکیلہ چھوڑ دیا ہے اور ان کی ہی غلطی بتا رہے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے ان کے اپنوں نے بھی تو یہاں ایک طرح سے دو طرح کی جنگ ہیں ایک تو نوکری نہ ملنا پھر گھر والوں کا بھی دور ہو جانا تو دو طرف سے پیشن جیل رہے ہیں تک تیرہ مہینے سے جاب نہیں ہے اس لیے سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ دونوں فرنٹس پہ ہی آپ جوج رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آنے والے تین مہینے میں آپ کو جاب مل سکتے لیکن اس جاب کے ملنے کے باوجود اگر آپ شانتی رکھ لیں گے تو جنوری 2023 سے رشتوں سے جڑے حالات کو سنبھالنے میں بھی مدد ملتی چلی جائے گی اور یہ ایک ترننگ پوائنٹ ہوگا جس میں آپ پھر سے اپنی زندگی کو پٹری پر لا سکیں تو تھوڑا سا کٹھن ضرور ہے لیکن مشکلوں کو سمجھنا اور چنوٹیوں سے پار پانا یہی تو زندگی تو کئی بار زندگی آپ کو آزماتی ہے پرکتی ہے اور اس پرک میں اب آپ کو ہارنا نہیں ہے کمزور نہیں پڑنا ہے راجبال آپ کے ساتھ تھے کوئی بھی آزمائی چھوز زندگی کی ویجیتہ آپ ہی بنیں گے ایسا ہمارا یقین ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب گم اور مین راشی آپ کیسے آج کے ویجیتہ بنیں تو پہلے سمجھئے اپنے آنے والے پلوں کو اور پھر سٹارٹ کیجئے پلاننگ جوتج گروہ کے ساتھ اگر آپ کوئی گلتی کر رہے ہیں تو گلتی سے تو بچنا ہی ہوگا بچاو بنانا بہت ضروری کیا کرنا چاہیے سمجھے آپ کی اپنی گلتیوں کی وجہ سے آپ کے رشتے بکھر رہے ہیں اور دوریاں بڑھ رہی ہیں یہ اس سمجھے کی سب سے بڑی کمی ہے کہ اچھی بھلی ستیتی بھی کمزور پڑتی چلی جا رہے ہیں جسے سدھار لینے کی ضرورت ہے کیا نہ کریں سمجھ میں ایسی کوئی دوربھاگے پورن ستیتی نہ بنائیں کہ جن لوگوں سے آپ کو آشیرواد ملنا چاہیے وہی آپ کی الوشنہ کرتے چلے جائیں اس لئے اپنوں کی بات کو سمجھنا ہوگا اپنی ہی تیش میں کوئی ایسی بات نہ کہتے چلے جائیں جو کسی کا دل دکھائیں پیسے کی ستیتی ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے پیسے کو پراتفکتہ دی ہے اور رشتوں کو کھو دیا ہے اور یہی ٹھیک نہیں رشتے اگر کہیں پیچھے چھوٹ جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے گھر پر روار سے جڑی پریشانیوں کا ایک بڑا کارن یہ ہے کہ آپ کی اور سے گلتیاں بنی رہی ہیں ایک اور تو آپ کام میں ویست رہے ہیں اور دوسری اور کسی پیار کے رشتے کی وجہ سے بھی آپ نے اپنوں کو دور کر لیا ایک بار پھر سے سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں کبھی گلتی تو نہیں ہو رہی ہے مین راشی والوں کا کام کے پرتی سمرپن آپ کو بڑی سفلتہ دے سکتا آپ کے اندر پرتیوگیتہ کی بھاونہ رہی ہے جس کے چلتے آپ نے خود کو اتنا سکشم بنایا ہے کہ آج وہ سفلتہ آپ کے قدم چوم رہی ہے کیا کرنا چاہیے سکتا مشکلوں کے باوجود اپنی محنت کو بنائے رکھنا ہوگا اور کچھ نیا سیکھنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی یہی چیز آپ کو زندگی میں آگے چل کر کام بھی آئے گی اس پریاس میں آپ کو کئی لوگوں کی آلوشنہ بھی سہن نہیں پڑ سکتی کیا نہ کریں سمن میں محنت سے سفلتہ ملتی ہے اور سفلتہ سے اہنکار پنپتہ ہے آپ کو اسی اہنکار سے بچنا ہوگا اپنے وچاروں کو اتنا سخت نہ بنائیں کہ لوگ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں پڑھائی لکھائی میں آپ کی محنت بنی ہوئی ہے پر آپ لوگوں کی اچھی صلاح کو سن نہیں رہے اگر اس صلاح کو مان لے تو پڑھائی میں آپ کی اکاغرتہ بڑھ سکتی ہے اور بھوشے کے کئی نئے وکلب بھی کھل سکتے ہیں گھر پریوار میں رشتے کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا سارا رجحان کسی ایسے رشتے کی اور لگا ہوا ہے جو آپ کے کام سے کاروبار سے یا آپ کے آفیس سے جڑا ہوا ہو کچھ بھی کریں آپ کو اپنوں کی سہمتی اور سمرپن کی ضرورت تو پڑے گی ہے تو پیار کا کوئی بھی رشتہ اتنا بھی اہم نہیں ہوتا کہ پرانے سارے رشتے آپ چھوڑتے چلے جائیں کوشش کیجئے رشتے کو جوڑیے نہ کی پرانے رشتوں کو چھوڑیے تو جوتش گروہ اب وقت آگیا آپ سے یہ سمجھنے کا کہ آج کا بھوشش درپن کیا کہتا ہے آج کے لیے کس راشی کا اشارہ ہے آنے والے دنوں کا بھوشش درپن میں آج تولہ راشی کیور دیکھتے ہیں تولہ راشی والوں کا بھوشش درپن یہ کہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ کرنا اچھا وکلپ نہیں ہے نجی جیون میں اور خاص کر اپنے جیون ساتھی سے تال میل میں کمی آ سکتی ہے اگر بھروسہ ٹوٹ جائے تو کوئی بھی رشتہ نہیں چل پاتا اس لیے رشتوں کی پراتمکتہ کو سمجھیں اور رشتوں کا سممان کرنا سیکھ لیں اپنے من میں بٹھائی ہوئی کسی بھی طرح کی گھوٹن کو ہٹا دینے سے ہی فائدہ ہوگا تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے راشی پل میں کہ ہم آپ کو زندگی کی کسی بھی پریسیتی میں کسی بھی طرح کی گھوٹن کا سامنا نہ کرنے دیں آپ کو تیار رکھنا آنے والی پریسیتیوں کے لیے یہ راشی پل کی ذمہ داری ہے اور آپ تیار رہیں یہ آپ کے ذمہ داری ہے جوتش گروہ ہر روز کے طرح آگے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے کیسے آپ اپنے دنوں کو سمجھیں اپنے پلوں کو جانیں ان سے دوستی کریں اور ایک کامیابی کی عبارت لکھیں جوتش گروہ بہت بہت شکریہ اس اپیسیوڈ کے لیے آپ کا جی نمشکر تو جوتش گروہ آپ کے ساتھ ہیں اور یقین رکھیں یہ ساتھ زندگی میں ہمیں بہت آگے لے کر جانے والا ہے کیونکہ اب اپنے آنے والے پلوں پر نبز پر ہماری نظر ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے کیسے اپنے اندر کیا کیا بدلہ لاتے جائیں تاکہ وقت ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا چلا جائیں کوئی مشکل ہے تو آئی ڈی ہے راشپل جس پر آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اس شو کا حصہ بن سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ نے جو دھیر سارا پیار ہمیں دیا ہے اتنے کم وقت میں ہم آبھاری ہیں اور آپ کی آبھار کو دیکھتے ہوئے ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی دن آپ کا کوئی بھی پل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا کل پھر سے ہوگی جوتش گروہ کے ساتھ آپ سے ملاقات تب تک دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹائمز ناو نو بھارت ٹائمز ناو بھارت